اولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا کرس آف لائیو رونا وقت سن سولہ سو تیہتر جگہ میکسکو جہاں پر ایک فیلڈ میں ایک پریوار کو دکھایا جاتا ہے اس پریوار میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی مام کو ایک نیکلیس دیتا ہے اس کی مام کہتی ہے کہ میں اس نیکلیس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس بچے کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب وہ اپنی مام کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مام نے اس کے بھائی کو ندی میں مار دیا ہے یہ دیکھ کر بچہ ٹر جاتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بچے کی مام اسے بھی پکڑ لیتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے یہاں سے کہانی جاتی ہے تین سو سال آگے یعنی کہ سن انیس سو تہتر میں جہاں پر ہمیں لاؤس اینجلس دکھائے جاتا ہے جہاں پر اینہ نام کی ایک لیڈی اپنے دو بچوں گریس اور سمانتہ کے ساتھ رہتی ہے اینہ کے ہزبن کی اب مرتی ہو چکی ہے دراصل وہ پولیس میں تھے اور اب اینہ اپنے دونوں بچوں کو پالتی ہے ساتھ ہی وہ سوشل سرویسز کے اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتی ہے جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا دھیان صحیح سے رکھ رہے ہیں یا نہیں یہاں پر اس کے پاس پیٹریشیا نام کی ایک لیڈی کا کیس ہوتا ہے جسے کئی سالوں سے وہ ہینڈل کر رہی ہے لیکن اب اس کے باس اس کیس کو اسی کی ایک کالک کو دے رہے ہوتے ہیں اینہ کہتی ہے کہ میں پیٹریشیا اور اس کے بچوں کو بہت وقت سے جانتی ہوں اور مجھ سے اچھا اس کیس کو کوئی بھی ہینڈل نہیں کر سکتا یہ سننے کے بعد اس کے باس اینہ کو ایک کیس واپس کر دیتے ہیں اگلے دن اینہ کو کال آتا ہے کہ پیٹریشیا کے بچے سکول نہیں آ رہے اسی لئے اینہ ایک پولیس آفیسر کو لے کر پیٹریشیا کے گھر پہنچ جاتی ہے لیکن پیٹریشیا کہتی ہے کہ صرف تم میرے گھر کے اندر آ سکتی ہو اینہ گھر کے اندر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پیٹریشیا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے گھر پر کہیں بچے نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں اینہ پھوسٹی کی بچے کہاں پر ہیں پیٹریشیا کہتی ہے کہ بچے سیف ہیں تب ہی اینہ کو وہاں پر ایک دور دیکھتا ہے جس پر بہت ساری آئیز بنی ہوتی ہے اور جب اینہ اس دور کے پاس جاتی ہے تو پیٹریشیا کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے پر اس سے بہلے کہ پیٹریشیا اسے مارتی یہاں پر پولیس والا آ جاتا ہے اور پیٹریشیا کو کھیچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر اینہ کے ہاتھ میں پیٹریشیا کی کیز لگ جاتی ہے جس سے وہ دروازہ کھول دیتی ہے جہاں پر پیٹریشیا کے دونوں بچے ہوتے ہیں وہ دونوں بہت بری طرح سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اینہ سے کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو نہیں تو وہ ہمیں مار دے گی اینہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اب ان دونوں بچوں کو چائلڈ پروٹیکٹیو سرویسز کی ہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ان دونوں بچوں کے ہاتھ پر جلنے کی نشان ہوتے ہیں اینہ پوستی کی نشان کیسے پڑے بچے بتاتے ہیں کہ یہ اس وائٹ ڈریس والی لیڈی نے کیا ہے جس کا نام لا لارونا ہے پر اینہ ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور دیر رات کو اینہ کو کال آتی ہے کہ کسی نے دونوں بچوں کو مار دیا اینہ یہ سن کر پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں گھٹنا اس تھل تک لے جاتی ہے جو کی ندی کے کنارے ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تمہیں گاڑی میں رہنا ہوگا اور خود پولیس والے کے پاس جاتی ہے یہاں پر ان دونوں بچوں کو ٹھیک اسی طرح سے مارا گیا ہوتا ہے جیسے آج سے تین سو سال پہلے سن سولہ سو تہتر میں میکسیکو میں ایک لیڈی نے اپنے بچوں کو مارا تھا جس کا نام لا لارونا تھا اب یہاں پر بیٹری شبیہ آ جاتی ہے جو اپنے بچوں کی مرتیو سے بہت دکھی ہوتی ہے اور اس کا پورا کا پورا بلیم وہ اینہ کے اوپر لگاتی ہے وہ کہتی کہ اگر تم میرے بچوں کو وہاں سے نہیں لاتی تو بچ جاتے صرف ایک ہی رات بچی تھی لیکن اب اس نے میرے بچوں کو مار دیا اینہ پوچھتی تمہارے بچوں کو کس نے مارا وہ کہتی ہے کہ لا لارونا نہیں اس کے بعد پیٹری شبیہ کو پولیس یہاں سے لے جاتی ہے وہاں گاڑی میں اینہ کے دونوں بچوں کو دکھایا جاتا ہے اینہ کی بیٹی سو جاتی ہے پر اس کا بیٹا اٹھا ہوا ہوتا ہے وہ جبکے سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور تب ہی اسے وہاں پر کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور جب وہ اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لیڈی سفید کپڑوں میں رو رہی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے لا لارونا اگلے پر وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جس سے اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے وہ کسی طرح سے اپنا ہاتھ چھڑا کر واپس گاڑی میں آ جاتا ہے اس کی بہن بھی اٹھ جاتی ہے اور لا لارونا گاڑی کے باہر ہوتی ہے جو اندر آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہ دونوں بچے بہت زیادہ ٹر جاتے ہیں اب اینہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو گھر لے آتی ہے اگلے دنوں چرچ میں فادر سے ملنے کے لئے جاتی ہے جہاں پر وہ لا لارونا کے بارے میں ان سے پوچھتی ہے فادر لا لارونا کے اتحاس کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں وہیں گھر پر اینہ کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو گھر کے باہر امبریلا سے کھیل رہی ہوتی ہے جیسی وہ امبریلا کو کھولتی ہے اسے وہاں پر لا لارونا دیکھتی ہے لا لارونا اس کے پاس آتی ہے اور اس کا ہاتھ پخڑ لیتی ہے جس سے اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے اور اب اس کے ہاتھ پر بھی جلنے کے نشان ہے اینہ جب گھر آتی ہے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر وہ نشان دیکھتی ہے تو وہ اسے پوچھتے کہ یہ نشان تمہارے ہاتھ میں کیسے آئے پر اس کی بیٹی جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ میں گر گئی تھی اسی لئے میرے ہاتھوں پر یہ نشان آئے اب یہاں پر ایک ڈیٹیکٹیب بھی آتا ہے جو اینہ کے ہزمن کے کبھی دوست دعا کرتے تھے وہ اینہ کو پیٹریشیا کی فائل دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹریشیا پر شک ہے کہ اسی نے اپنے بچوں کو مارا ہے پر ان کے شک کا کوئی بھی آدھار نہیں ہوتا کیونکہ جب پیٹریشیا کی بچوں کی مرتی ہوئی تھی اس وقت پیٹریشیا چرچ میں تھی اب یہاں سے ڈیٹیکٹیب چلے جاتے ہیں اور اسی رات اینہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا نیند میں چل رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اسے بیٹ پر سلا دیتی ہے تب ہی گھر کا دروازہ اپنے آپ پر کھل جاتا ہے اور کوئی ادریشیا طاقت تیزی سے اس کے گھر کے اندر اینٹر کر جاتی ہے اینہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پیٹریشیا کے کیس کی فائل پوری طرح سے زمین پر بکھری ہوئی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اندر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے اور جب وہ اپنی بیٹی کے روم میں دیکھتی ہے تو وہاں پر لال لرونہ ہوتی ہے جیسے وہ روم کی طرف بڑھتی ہے دروازہ اپنے آپ بھی بند ہو جاتا ہے اور اگلے پر لال لرونہ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ لال لرونہ کو اپنے گھر سے جانے کے لئے کہتی ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے اور تب ہی اس کے دونوں بچے یہاں پر آ جاتے ہیں لال لرونہ یہاں سے گائب ہو جاتی ہے اینہ اپنے بچوں کو سلا کر خود پوری راج جاگتی رہتی ہے اگلی صبح وہ پیٹریشیا سے ملنے جاتی ہے پیٹریشیا کہتی ہے کہ تم میرے بچوں کی موت کی ذمہ دار ہو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اینہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی ویسی جلنے کی نشان ہے جیسے اس کی بیٹی کے ہاتھ میں تھی جیسے اس نے پیٹریشیا کے بچوں کے ہاتھ میں بھی دیکھے تھی اور اب پیٹریشیا اس سے کہتی ہے کہ میں نے لال لرونہ سے کہایا کہ میرے بچے مجھے واپس لٹا دو اور بدلے میں تم اینہ کے بچوں کو لے لو اینہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے بچوں کی جان خطرے میں ہے اور جیسی وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے اوپر سے نیچے فیک آئے یہ لا لارونا نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں جلنے کے نشان دیکھتا ہے اس کے بعد اینا اپنی بیٹے کو گھر پر لے آتی ہے اور اس سے لا لارونا کے بارے میں پوچھتی ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہی بار ٹب میں جب اینا کی بیٹی نہ رہی ہوتی ہے تو لا لارونا اس پر حملہ کر دیتی لیکن تب ہی وہاں پر اینا پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بچا لیتی ہے اینا سمجھ چکی ہے کہ اگر اسے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو اسے چرچ کی مدد لینی ہوگی وہ چرچ کے فادر کے پاس جاتی ہے چرچ کے فادر کہتے ہیں کہ چرچ تمہاری مدد کر سکتا ہے لیکن تمہیں کچھ وقت تک انتظار کرنا ہوگا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اس لئے فادر اسے ایک آدمی کے پاس بھیجتے ہیں جس کا نام رفیل ہوتا ہے دراصل وہ بھی پویتر منتروں سے اور اپنے ادھیاتم کی شکتی سے لوگوں کو ہیل کرتا ہے حالہ کی شروع میں وہ اینا کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کی مدد کرنے کو مان جاتا ہے اور اب وہ اپنی سبھی پویتر چیزوں کو لے کر اینا کے گھر پہنچ جاتا ہے پر سب سے پہلے وہی جاننا چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی پوری شکتی پوری آتما ہے کی نہیں وہ ٹیبل کے اوپر انڈے رکھتا ہے اور جب وہ انڈوں کو توڑتا ہے تو اس کے اندر سے کالے رنگ کا لکویڈ نکلتا ہے جس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی برا سایہ ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اسی لئے وہ اس گھر کی پروٹیکشن کے لئے اپنی پویتر چیزوں کو چاروں طرف فیلانا شروع کر دیتے ہیں ساتھی وہ ان آسووں کو جو کی لا لارونا کے ہوتے ہیں انہیں پویتر کرتے ہیں تاکہ ان آسووں کو اسی کے خلاف استعمال کیا جا سکے اب کیونکہ رات ہونے والی ہوتی ہے اسی لئے ریفل اینا اور اس کے بچوں کو پویتر مومبتیوں کے بیچ میں بیٹھا دیتا ہے تاکہ لا لارونا ان تک نہ پہنچ پائے لیکن تب ہی ایک ہوا کا زوردار جھوکہ آتا ہے اور سب ہی مومبتیاں بچ جاتی ہیں لا لارونا گھر کے اندر داخل ہو کر اینا کے بیٹے پر حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر ریفل اسی کے پویتر آنسوں کو فیکتا ہے جس سے اس کا چہرہ جلنے لگتا ہے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ریفل فائر ٹری کے بیجوں کو گھر کے اندر چاروں طرف فیلا دیتا ہے تاکہ لا لارونا گھر کے اندر نہ آ سکی دراصل آج سے تین سو سال پہلے جب اس نے اپنے بچوں کو مارا تھا تو صرف فائر ٹری نے اسے دیکھا تھا فائر ٹری اس کے گناہ کو جانتا ہے اور اسی لئے وہ فائر ٹری کے پویتر بیجوں کے سامنے نہیں ٹک سکتی اور پیچھے کی دروازے سے وہ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے اینا اور ریفل وہاں پر دروازہ بند کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن اینا کی بیٹی ابھی بھی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر فائر ٹری کے پویتر بیجوں کو چھوڑا گیا ہے وہ دیکھ دیئے کہ باہر اس کا کھلانا گرا ہوا ہے جو کہ یہ ایک ڈال ہوتی ہے وہ اس ڈال کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے جس کے چلتے ہو فائر ٹری کے بیجوں سے باہر آ جاتی ہے اور ٹھیک اسی وقت لال ارونہ اسے کھیچ کر اپنے ساتھ پول کے اندر لے جاتی ہے اینا اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے پول کے اندر کوچ جاتی ہے پر لال ارونہ ان دونوں پر ہی حملہ کر دیتی ہے اور اس سے پہلے کیوں ان دونوں کو مار دیتی یہاں پر رفیل آ جاتا ہے جو کچھ پوتر بیجوں کو پول کے اندر ڈالتا ہے جس وجہ سے لال ارونہ کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور اس طرح سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے اور اب اینا اپنے ہاتھ میں دیکھتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک نیکلس ہوتا ہے جو کہ لال ارونہ کا ہوتا ہے آج سے تین سو سال پہلے لال ارونہ کے بیٹے نے جو اسے نیکلس دیا تھا یہ وہی نیکلس ہوتا ہے اب اینا اور رفیل بچوں کو لے کر اندر آ جاتے ہیں لیکن اینا کی بیٹی اب پوری طرح سے لال ارونہ کے قبضے میں ہے وہ بار بار بہار جانے کی کوشش کرتی ہے اسی لئے اینا اپنے دونوں بچوں کو ایلمیرہ کے اندر رکھ کر بہار سے اسے لوک کر دیتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد ان کے گھر میں ایک لیڈی آتی ہے اور یہ پیٹریشیا ہوتی ہے پیٹریشیا چھپکے سے اینا کے دونوں بچوں کو ایلمیرہ سے بہار نکال دیتی ہے دراصل پیٹریشیا کو لگتا ہے کہ اگر اس نے دونوں بچوں کو لال ارونہ کو دے دیا تو لال ارونہ اس کے بچوں کو اسے واپس لوٹا دے گی یہاں پر رفیل اور اینا بھی آ جاتی ہیں رفیل اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن پیٹریشیا اس کے ایک بات نہیں سنتی اور اسے اپنی گن سے زخمی کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بیجو کی لائن کو ہٹا کر باہر جانے لگتی ہے بیجو کی لائن کے ہٹنے کے بعد اب لال ارونہ گھر کے اندر تاخل ہو جاتی ہے وہ اینا کے اوپر حملہ کر کے اسے نیچے بیسمنٹ میں فیک دیتی ہے اور دروازے کو لوگ کر دیتی ہے اینا کے دونوں بچے اوپر بھاگ جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے لال ارونہ ہوتی ہے جو ان دونوں بچوں کو مارنا چاہتی ہے اور جب وہ ان کے پاس پہنچتی ہے تو اینا کے بیٹے کے پاس لال ارونہ کا لوکٹ ہوتا ہے وہ اس لوکٹ کو اسے دکھاتا ہے جسے دیکھ کر لال ارونہ کو اپنے بچوں کی یاد آ جاتی ہے تین سو سال پہلے اس کے چھوٹے بیٹے نے اسے لوکٹ دیا تھا اور اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکی ہے وہیں پیٹریشہ کو دکھایا جاتا ہے جسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے لال ارونہ کبھی اس کے بچوں کو واپس نہیں لائے گی اسی لئے وہ تہکانی کا یعنی کی بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر اینا کو وہاں سے باہر نکال لیتی ہے رفیل بھی یہاں پر آ جاتا ہے جو بہت بری طرح سے زخمی ہوتا ہے وہی لال ارونہ کو دکھایا جاتا ہے جو اینا کے بیٹے کو اس طرح سے ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے جیسے کی وہ اس کا بیٹا ہو پر ٹھیک اسی وقت اینا کی بیٹی کا ہاتھ پیچھے کپڑے پر پڑ جاتا ہے جس سے شیشے کو کور کیا گیا تھا اور اب شیشے کا کور نیچے گر جاتا ہے اور جب لال ارونہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے تو ایک بار پھر سے اس کے اندر کا شیطان زندہ ہو جاتا ہے پیچھے سے اس پر رفیل حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن رفیل کو وہ ہوا میں اٹھا کر فیک دیتی ہے اینا کے دونوں بچے اینا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اب لال ارونہ ان کی طرف ان سب کو مارنے کے لئے پڑتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنستی رفیل اپنے پاس پڑے ہوئے فائر ٹری کی پویتر لکڑی سے بنے ہوئے کروس کو پیر سے ان کی طرف کھسکا دیتا ہے جسے اینا پخڑ لیتی ہے اور جیسی لال ارونہ اس کے بچوں کو مارنے کے لئے اس کے پاس آتی ہے وہ اس کروس سے اسے مار دیتی ہے اور اس طرح سے لال ارونہ کا یعنی کی شیطان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اب جب کی سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو اینا اور اس کے بچے رفیل کو تھینکس کہتے ہیں کیونکہ رفیل کی وجہ سے ان سب کی جان بچی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.3 اس فلم کا بجٹ تھا 9 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 124 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی